آج سے صرف چند دہائیوں پہلے تک اگر کسی انسان کے بارے میں جاسوسی کرنا ہوتی تھی یا یہ ساری انفرمیشن اکٹھا کرنا ہوتی تھی تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگانے پڑتے تھے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا لیکن آج ٹکنالوجی کے مدد سے ان سارے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگانا نہیں پڑتا بلکہ بہت سارے طریقے ٹکنالوجی یوز کر کے یہ ساری اور اس سے زیادہ انفرمیشن آپ کے بارے میں اکٹھا کی جا سکتی ہے بہت آسان طریقوں سے یہ کن آلات سے کن بہیویر سے ٹریک کی جاتی ہے پہلے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ ساری انفرمیشن کو لے کر کسی بھی انسان یا کسی گروہ کے بارے میں بہت ساری پردکشنز یا بہت سارے اسیسمنٹس کائم کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی لوکیشن آپ کہا جاتے ہیں کہا رہتے ہیں کونسی جگہوں پر گھومتے ہیں بغیرہ بغیرہ ہم سب کو پتائیں کہ آج کل جو لیٹس سمارٹ فونز ہیں یا ٹکنالوجی میں ہم جب ہیوز کرتے ہیں تو ایک لوکیشن بیس بہت ساری چیزیں ہیں ایپس اس میں ہوتی ہیں اسپیشلی جب ہم ایپس یوز کرتے ہیں وہ ایک اوویس سے چیز ہے ایڈریس ہم ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ ایپس بھی یوز نہیں کر رہے استعمال بھی نہیں کر رہے تو بیکگراؤن میں آپ کی لوکیشن آن ہوتی ہے اور بہت ساری ایپس جو ہیں آپ کی لوکیشن ٹریک کری ہوتی ہیں یعنی یہ کہ جب سے سیل فون آپ کے ہاتھ میں آپ نے استعمال کرنا شروع کیا ہے تب سے لے کر اب تک بہت سارے کیسز میں آپ کی ہسٹری کہاں کہاں آپ گئے ہیں پن پوائنٹڈ لوکیشن ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں آپ خود سوچئے آپ کیا آپ کو ایک ہفتے پہلے اس دن کہاں پر موجود تھے آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا دس دن پہلے ایک مہینہ پہلے لیکن ٹیکنالوجی میں یہ ساری چیزیں آن ریکرڈ ہوتی ہیں اور کبھی جہاں بھی یہ انفرمیشن ریکرڈ ہو رہی ہے جس کسی کے بھی کنٹرول میں یہ ریکرڈ ہے جس جو ایپ کمپنی ہے یا کسی حکومتی ہیلکار کے پاس ہیں تو وہ چند منٹوں میں یا سیکنڈ میں کچھ بٹنز تبا کے آپ کی کمپلیٹ ہسٹری مہینوں سالوں تک جب سے یہ ریکرڈ قائم ہو رہا ہے وہ یہ میپ پورا تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کس دن کس وقت کہاں پر گئی تھے اور کہاں سے واپس اپنے گھر آئی تھے اور یہ سارا میپ بہت آسانی سے کلیئر کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ یہ سارے سمارٹ فون یا اپس لوکیشن بیس سرویسز یوز نہیں بھی کر رہے تو صرف موبائل فون ہی اگر آپ یوز کر رہے ہوں تو آپ کی لوکیشن اس سے بھی کافی حد تک سیکنس یا ٹریک کی جا سکتی ہے جب بھی آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو آپ کا فون جو ہے کسی سیل ٹاور سے کنٹ ہوتا ہے اور وہ سارا ریکرڈ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر جمع ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کا آنلائن بہیور تریک کیا جا سکتا ہے جب بھی آپ انٹرانیٹ استعمال کرتے ہیں جن جن ویبسائٹ کو یوس کرتے ہیں جن جن ایپجین ہے جہاں پہ بھی جاتے ہیں جس کسی بھی موڈ میں سیکرٹ موڈ میں بھی اگر آپ کچھ سensive کر رہے ہیں تو یہ بھی جو آپ کی انٹرانیٹ کامپنی ہے ان کو پتا ہوتا ہے towra یوبسائٹ کو کون سی ویبسائٹ کو وزیڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب بھی آپ انٹرنٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کی ایک یونیک آئی پی ایڈریس ہوتی ہے میننگ جو بھی آپ انٹرنٹ سرویس استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ سرویس آپ کو ایک خاص یونیک نمبر اسائن کر دیتی ہے جیسے آپ کا کوئی شناحکی گارڈ نمبر ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ ویزٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا انٹرنٹ سرویس پروائیڈر ہوتا ہے وہ آپ کی یونیک آئی ڈی کے ذریعے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ آپ نے کون کونسی ویب سائٹ استعمال کی ہیں میننگ یہ کہ آپ بھلے اپنا نام وہاں پہ انٹر نہ کر رہے ہوں اپنا ای میل ایڈریس پہ انٹر نہ کر رہے ہوں لیکن آپ کی جو یونیک آئی پی ایڈریس ہوتی ہے وہ صرف آپ ہی کو آپ ہی کے گھر کو یا جس ایڈریس پہ بھی آپ نے انٹرنٹ لیا ہے یا جس فون پہ آپ نے لیا ہے اس آئی پی سے آپ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے اور اس معاملے میں بھی صرف ایک دن یا دو دن کا نہیں بلکہ جب سے بھی آپ انٹرنٹ استعمال کر رہے ہیں جب سے بھی وہ آئی پی ایڈریس انٹرنٹ یوسیج میں ہے تو اس کا تمام ریکٹ کسی نہ کسی جگہ پر جماع ہوتا ہے اور وقت پڑھے ضرورت پڑھنے پر وہ آئی پی ایڈریس کی جتنی بھی وزید جتنی بھی براوزنگ ہسٹری ہے اس سے یہ پتا لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے مہینوں میں سالوں میں جب سے بھی آپ انٹرنٹ یوسی کر رہے ہیں اس آئی پی ایڈریس کے ذریعے آپ کون کون سی ویب سائٹ کو وزید کر رہے ہیں اس چیز کو بائپاس کرنے کے لیے بہت سے لوگ وی پی این یوسی کرتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں اگر وی پی این کمپنی سے رافتہ کیا جائے یا وی پی این پتا لگا لیا جائے کہ آپ کون سا یوسی کرتے ہیں تو کچھ کیسز میں حکومتی احلکار یا ایسی اوثورٹیز جن کے پاس ایکسس ہوتی آپ کے وی پی این کی اس میں بھی کچھ جگہ پہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ وی پی این کے ذریعے بھی کون کون سی سائٹ یوس کر رہے ہیں یا آپ کے انٹرنیٹ کا جو یوسیج ہے بہیوئیر ہے وہ کیسا ہے پھر بات آتی ہے آپ کا سوشل بہیوئیر ٹریک کرنے کی ہم لوگ روزانہ سوشل میڈیا یوس کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ یوٹیوب پہ جہاں پہ بھی ہم سوشل میڈیا یوس کرتے ہیں اور جہاں جہاں ہم اپنا اپنیان شیئر کرتے ہیں اپنے چیٹ کے ٹرہ ہوں اپنے کامنٹس کے ٹرہ یا اپنے اپنے پوسٹ کے ٹرہ جو 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 ویڈیوز یا جو پوسٹ ہم شیئر کرتے ہیں وہ ہم تو دن بعد دن ڈے ٹو ڈے بیسز پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری جو ٹائم لائن ہے یا جس کسی بھی سوشل میڈیا کی پروفائل ہم یوس کر رہے ہیں اوور ڈے ٹائم وہ آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے دس دن پہلے کیا شیئر کیا تھا ایک مہینے پہلے کیا شیئر کیا تھا لیکن وہ روزانہ کی بیسس پہ آپ اپنا سوشل بیہیوئر شوک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آن ریکڈ ہوتی ہیں تو یہ بھی موقع پڑھنے پر جب اگر آپ کا ریکڈ کنی سے پول کیا جائے گا یا کوئی بھی کمپنی یا کوئی حکومتی حلکار اگر یہ سارا ڈیٹا آپ کا سالوں کا سوشل میڈیا بیہیوئر ٹریک کرتا ہے تو اسے ایک ٹرینڈ پتا چل جائے گا آپ کا تھوٹ پروسس آپ کا عقیدہ آپ کی پولیٹیکل آلائیمنٹ کیا ہے یا آپ کس بارے میں کس ایشو کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں یہ سب آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹائم لائن یا آپ کا جو بیہیوئر آپ سالوں سے یوز کر رہے ہیں وہ کسی کو بھی بتا سکتا ہے کہ آپ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں آپ اس قسم کا بیہیوئر رکھتے ہیں اور وقت پڑھنے پر آپ اگر کوئی مسئلہ سامنے پیش آتا ہے تو آپ کا اپنی اپنی ایسا ہوگا نہ کہ ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ آپ کے کانٹیکس کیا ہیں ہم سیل فون یوز کرتے ہیں میسیجنگ اپنے دوستوں کو یا باقی لوگوں کو کرتے ہیں یہ تو بڑا ایک سمپل طریقہ ہے آپ جتن بھی ٹیکس میسیجز بھیجتے ہیں ٹیکس میسیجز ریسیف کرتے ہیں یا فون کالز کرتے ہیں یا فون کالز ریسیف کرتے ہیں یہ ڈیٹا بھی کسی نہ کسی جگہ کوئی فون کمپنی یا کسی بھی جگہ پر سٹور ہو رہا ہوتا ہے آپ کے نمبر سے اٹیشت یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کو بھی وقت پڑھنے پر اگر کہیں پل کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ بھی ساری آپ کی جو ہسٹری ہے فون کالز کی یا ٹیکس میسیجز کی وہ بھی آپ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن ایکسپوز کر سکتی ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ کے سوشل نیٹرات کے بارے میں آپ کا جو فرنڈ سرکل ہے یا آپ کا بزنس سرکل ہے اس کو بھی ایک بہت بڑی پکچر ڈراؤ کر سکتی ہے یہ سارا ڈیٹا بھی اگر کئی سے پل کیا جائے تو اور ایک بہت ہی امپورٹن چیز جو لوگ اکثر ریالائز نہیں کرتے کہ آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں جیسے ہم اپنی جتنی بھی فائننشل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ڈیجیٹل ماحول میں لے جا رہے ہیں یعنی یہ کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ ہمارے بینک میں کہاں سے کتنی رقم آرہی ہے بینک اکاؤنٹ سے باہر کتنی رقم جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ جتنی فائننشل اپس یوز کرتے ہیں کہاں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں کہاں سے آپ کو پیمنٹ رسیب ہو رہی ہے ہر چیز آن ریکرڈ ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن کسی ایک جگہ سٹور ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پیسوں کے بارے میں اور کسی انسان کے پیسوں کا بیہیوئر اگر کسی کو پتا چل جائے کہ وہ کہاں پیسے خرچ کر رہا اس کے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی پکچر آپ کے بارے میں ڈراؤ کر سکتی ہے اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سرویسز کو آپ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ یہ سارا ڈیٹا آپ کی ساری ہسٹری موجود ہوتی ہے فائنینشل ہسٹری اور وقت پڑھنے پر اگر کسی حکومتی حلقہ یا کہیں بھی اگر یہ ڈیٹا پول کیا جاتا ہے یا کہیں سے کسی کو ایکسس مل جاتا ہے تو آپ کی فائنینشل ہسٹری وہ آپ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن بتا سکتی ہے جو اگر شاید آپ کو بھی پتا نہیں ہوتی کہ آپ نے کب کس کو کونسی پیمنٹ کی تھی لیکن چونکہ وہ ریکٹ پہ موجود ہوتی ہے تو وہ کہیں سے بھی اس کو پول کی جا سکتی ہے اور پوری آپ کی ہسٹری ٹھول